سلام علیکم دوستو میں ہوں تلت محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گللہ شانگ دی گللہ شانگ دی میں میں آج آپ کو پھر دوبارہ سے دکھانے کے لیے آئے ہوں کبوتروں کا کھارا شام نادر اور زین بٹی کھارا آمنے سامنے کبوتر لگ رہے ہیں تھوڑا سا لیٹ ہوئے تھے ابھی تک جو ہیں جام نادر والوں نے دو کبوتر پکڑے ہوئے ہیں تو کافی لوگ آئے ہوئے ہیں کھارا دیکھنے کے لیے میرے کمیرمن آپ کو دکھائے گا ماشاءاللہ کافی رش ہے دونوں طرف میں آج پیڑے چینج ہوئی ہیں اس سائیڈ والے اس سائیڈ میں گئے ہیں اور اس سائیڈ والے اس سائیڈ میں میرا کمیرمن دکھائے گا ان کے کبوتر دوسری سائیڈ میں چلے گئے ہیں اور وہ سامنے یہ نادر والے کبوتر آ رہے ہیں واپس اور دوسرے وہیں پہ کھڑے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت اچھی پرواز ہے تو میرا کمیرمن ابھی کبوتر آتے ہوئے دکھا رہا ہے کافی پیارا شونک ہے ہم اپنے آڈینس کو بیورس کو جو ہوا بر ہوا دکھائیں گے لائیو شوٹس دکھائیں گے تھوڑی چی پٹی زیادہ ہے انہیں تو دونوں طرف کے جو ناں میڈ میں کھڑی ہوکے دکھاتے ہیں اپنے بیورس کو یہ کبوتر آئے ہیں واپس اور اتر رہے ہیں میرا کمیرمن آپ کو دکھا رہا ہے اور اس کے علاوہ شونکین حضرات سنگت جو ہے وہ بھی کافی ساری آئی ہوئی ہے بیٹھی ہوئی ہے میرا کمیرمن آپ کو دکھائے گا دونوں طرح آپ کو کہ اس طرف بھی اس طرف بھی کافی پیارے پیارے بھائی آئے ہوئے ہیں شونک شونکین آئے ہوئے ہیں شونک دیکھنے کے لیے تو بہت ہی پیارا شونک ہے جی کبوتر اڑے ہیں اور بہت ہی پیاری پٹھی میں میرا کامیرمن آپ کو کور کرے گا یہ چام نادر کے کبوتر ہیں کل بھی ہم اسی سائٹ پہ تھے نادر والے سائٹ پہ تھے اور کل کا سٹارڈ میں نادر نے دو پکڑے تھے اور دوسرے کھوکے نے کوئی نہیں پکڑا تھا اور کل کی بھی جیت جو ہے نادر والے کھوکے کی ہوئی تھی اور ابھی آج سے بھی جو سٹارڈ ہوئے ہیں پہلے نادر بہی نے دو کبوتر پکڑے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں تو دوسری دن کا کارا شروع ہے پہلے دن جام فیاض اور جام نادر نے وین کر رہا تھا جام فیاض کے کھوکے نے پانچ کبوتر پکڑے تھے اور جام نادر کے کھوکے نے دو کبوتر پکڑے تھے اس سائٹ کے ٹوٹل سات کبوتر وین کر رہے تھے انہوں لوگوں نے تو آج دوسرا دن ہے دوسرے دن کے سٹارڈ میں نادر والوں نے دو کبوتر پکڑ دیئے ہیں ابھی ٹائم چل رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نادر کے کبوتر دو ٹکڑوں میں چلے گئے ہیں تو ابھی ان کو واپس بلا رہے ہیں اور دوسری ٹکڑی جو ہے وہ وہیں پہ رکی ہوئی ہے کل بھی اور آج بھی نادر والی سائٹ جہاں نا کافی اچھی رہی ہے بھاری رہی ہے تو انہوں نے دو کبوتر پکڑے ہیں اور کبوتروں کا بھی جانتے ہیں کہ کون کون سے پکڑے ہیں انہوں نے جی ناظرین دیکھیں ان کے کبوتر آگے اترے ہیں تو آڈینز بھی کافی ہیں دیکھنے والے لوگ شونکین حضرات آئے ہوئے ہیں سنگت آئی ہوئی ہے سریکی وسیب کی سنگت جو شونک دیکھنے کے لیے شونکین حضرات آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور بہت ہی پیارا شونک ہے کل کی بھی چوٹیں بہت ہی اچھی تھی اور آج کی بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی پٹی میں خوبصورت انداز سے کبوتر اڑ رہے ہیں دونوں سائٹوں سے جی ناظرین دیکھیں ناظر بھائی والے کبوتر اڑ پر ہی ہیں اور جیسے ہی اڑتی ہیں لمبی پٹی میں سیدھے کبوتر نکلتی ہیں جی یہ دیکھیں جی میرا کیمہ میں آپ کو دکھا رہا ہے ماشاءاللہ نیچے نیچے پرواز کر رہے ہیں اور سامنے والے کبوتر اب جا کے اڑے ہیں اور یہ آمنے سامنے دونوں ٹکڑیاں ہیں اور وہ وہیں سے مڑ گئے ہیں ناظر والے کبوتر وہاں پہ پہ پہنچ گیا تقریباً یہ دیکھیں جی یہ میٹ کراس کر کے اوپر اور ان کے اوپر جا کے پہنچے ہیں ان کے پیچھے جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ وہیں مکسوب ہیں وہیں سے کلٹی مار کے کبوتر آئے ہیں بہت اچھی پرواز ہے ناظر کی بہت اچھی پرواز ہے جی دیکھیں ماشاءاللہ جیسے چھٹی لگائی ہے انہوں نے وہیں سے واپس اور پھر ناظر والے جو آنے کبوتر واپس مہوڑ رہے ہیں اور یہ کبوتر کتم کتا ہوتے ہوتے رہے گا جی کیونکہ یہ دیکھیں دوسری سائٹ میں کہہ رہے ہیں کہ کبوتر ڈرون کا چڑھا ہے لیکن یہ دوبارہ کلکرائی ہیں انہوں نے کیا ہوتے دیکھیں دوسری سائٹ کا وہیں کبوتر آئے ہیں تو بھائی بڑی کشی سے کچھ جائے کہ آنے دیں اب دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے یا نہیں ہے بھائی بتا رہے ہیں یہ کون سا روشنہ ہے یا نہیں ہے ابھی پہچانے کی کوشش کریں یہ ہے بیچے پی رہے ناظرین اس ٹائم کا ریزرڈ جو ہے نادر تو اور دوسری سائٹ جو ہے نا سیرو ہے کل کی طرح آج بھی ان کی پرتری ہے اور اس کے بعد جو ہے نا جام فیاض والا کوکا کھولے گا کل جام فیاض نے پانچ پکڑے تھے اور دوسری سائٹ پہ زیرو اور یہ سائٹ سات سی فر سے آگے تھی ابھی آج کا ریزرڈ دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں ابھی تک یہ اس سائٹ کا نادر والی سائٹ میں دو ہیں دوسری سائٹ میں سی فر ہے تو یہ آگے جا رہے ہیں بہت پیارا شونک ہے پدر والے کبوتروں کا لمبی پٹی والے سامنے تقریبا سات سے آٹھ ہکڑ کی پٹی ہے جی جی ناظرین دیکھیں پھر ناظر والے کبوتر اڑے ہیں اور نیچے نیچے پرواز ہے ان کی بہت اچھی پرواز ہے جی جیسے یہ اڑتے ہیں کبوتر اسے سمین کے نیچے 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 جا رہے ہیں دوسری سائٹ ابھی ترک نہیں اڑی یہ سامنے اڑ پڑے ہیں اور یہ کبوتر تقریبا پہنچ گئے ہیں ان کی پیٹ سے یہاں سے کلٹی نہ لگاتے تو شاید مکس ہو جاتے اور انہوں نے کبوتروں کو واپس موڑا ہے کامرہ میں زوم کر کے دکھائے گا دوسری سائٹ ادھر نکل گئی ہے اور ناظر والے کبوتر بھی وہاں جا رہے ہیں یہ پیچھے اور وہ دوسری طرف کل بھی وہ کبوتر تھوڑے سے مٹھے تھے آگے نہیں نکل رہے تھے دوسری سائٹ میں وہ نا پٹی پہ کھڑے تھے اور آج بھی وہی سیم روٹین ہے یہ ناظرین دیکھیں آج بھی یہ سائٹ اس ٹائم تک ہیوی ہے بھاری ہے اور اس کے علاوہ دوسری جو ٹکڑی یہاں سے کھل تھی ہے اس کی بھی پریش سے زیادہ تیز تھی ناظر والوں سے بھی فیاس کی اور پپو چوان کی ٹکڑی ہے دوسری سائٹ میں آج کچھ مزے کی چوٹے نہیں کیونکہ دوسری سائٹ والے کبوتر نکل رہے ہیں دوسری سائٹ میں پیچھے جا رہے ہیں یہ کبوتر بھان تک پہنچتے ہیں اگر وہ آگے آئے ہیں تو ٹکراؤ اچھے ہوتے ہیں ناظرین دیکھیں یہ اب نیکس ہوا کی جانب چلے ہیں اور یہ والے کبوتر سیدھے پٹی میں جاتے ہیں اور دوسری سائٹ جو ہے نا ان کے کبوتر سیدھے نہیں ہو رہے ہیں اس ٹائم یہ دیکھیں جی سیدھی پٹی میں جا رہے ہیں کبوتر یہاں سے کلٹی پٹی میں جا رہے ہیں بیک ماری ہے انہوں نے تو یہاں سے پھر حکل کریں گے یہ اب وہ بھی تھوڑے سیدھے ہو رہے ہیں اب لگے گے اب چانس ہے کہ کبوتر گتھم گتھا ہو سکتے ہیں بٹ نہیں وہ پیچھے آئے ہیں یہ بڑ رہے ہیں تو ان کو پیچھے اگر گھوائیں گے تو پھر مکس ہو جائیں گے یہ یہ ناظرین ابھی کبوتر گتھم گتھا ہو چلے ہیں تقریبا یہ والے وہاں پہ چلے گئے ہیں اب کبوتر کھینچ نہیں لگا رہے ٹوٹ پوٹو ہو رہی ہے میرا کامینا میں آپ کو دکھائے گا وہیں سے کبوتر ان کے اس طرف چلے گئے ہیں کافی سارے اور آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوسری سائیڈ کے کبوتر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ کبوتر بیٹھنے کو آ رہے ہیں جی دیکھتے ہیں کہ کتنے کبوتر ہیں ان کے سیاہ چپت ہوگا ہے دوسری سائیڈ کا کبوتر نیچے بیٹھیں کبوتر کافی سارے دوسری سائیڈ میں ایک کبوتر پکڑیا اس پارٹی نے نادر والی پارٹی نے اور ان کے کبوتر ادھر رکے ہوئے ہیں یہ بلا رہے ہیں وہ اگر میرا کامرہ من کی آنکھ سے دکھا سکے تو وہ سامنے کبوتر ہیں ان کے کبوتر وہاں پر پسی ہوئے ہیں اور کبوتر کو اپنی ہاں سے آواز سے بلا رہے ہیں ان کے کبوتر باہر سے نکل رہے ہیں تو دیکھیں ابھی میرا کامرہ من آپ کو دکھائے گا وہ کبوتر وہاں سے وہ نیچے سے نکل کے آئے ہیں دو کبوتر تھے ان کے جن کے یہ تین کبوتر تھے جی ناظرین نایاب شانگ ہوتا ہے نایاب نسل ہوتی ہے دیکھیں ان کا یہ کبوتر کو وہاں پہ بیٹھ گیا تھا نیچے سے اتر گیا ہے وہ سفید کبوتر اگر میرا کامرہ من دکھا سکے تو وہی سے نکل کے آئے ہیں بہت ہی سامنے دار کبوتر ہیں بہت ہی زیادہ شونگ ہے اور ایک کبوتر اٹھ کے نکل ہے وہاں سے ناظرین اس ٹائم تک ناظر تین اور دوسری سائٹ سیفر ہے یہ دیکھیں میرا کامرہ من آپ کو دکھا رہا ہے سامنے نیلو کے کپڑوں میں جو ہے جام فیاض کر رہا ہے اور اور پلیک کپڑوں میں تھا جناب پپوچہ ہان وہ شاید دوسری سائٹ میں بیٹھا ہے وہ سامنے والا کھوکہ میرا کامرہ من آپ کو دکھائے گا یہ پپوچہ ہان اور فیاض کا ہے تو اس کے بعد وہ والا کھوکہ کھولے گا اس ٹائم تک تین سفر کی برتری ہے نادر کی تو نادر جو ہے کل بھی آگے تھا اور آج بھی آگے ہیں اور اس کے بعد دوسرے دو کھوکہ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ نادرین دیکھیں یہ کبوتر اڑے ہیں نادر والے یہ سیدھے جا رہے ہیں اسی طرف پٹی والے کبوتر اس طرح سے ہی ہوتے ہیں جی دیکھیں جیسے اڑتے ہیں سیدھے ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں وہ بھی سامنے آگئی ہے سامنے آمنے سامنے اور یہ پیچھے جا رہے ہیں نادر والے کبوتر اور نہیں یہ وہاں سے واپس موڑے ہیں پیچھے سے پھر آ رہے ہیں دوبارہ وہ کبوتر سیدھی پٹی میں آ رہے ہیں اب ان کو دوبارہ ہا کر رہے ہیں کبوتروں کو جائیں کہ اب جو گتھم گتھا ہوں گے امید بڑی آئی ہے دیکھیں کہ پری بھی تیز ہو گیا اور وہ بھی سیدھے آ رہے ہیں یہ دیکھیں جی دونوں کبوتر ایک دوسرے کی سائیڈوں میں ہو کے چلے گئے ہیں لیکن کراسنگ اچھی نہیں ہوئی مکسنگ اچھی نہیں ہوئی دونوں کی خالی پروازیں تھیں اور دوبارہ حقل دے رہے ہیں وہ بلے بھی اور انہوں نے بھی حق دیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ کبوتر بلکل آمنے سامنے ہیں اور دیکھیں یہ اب مل جائیں گے نہیں پھر کرنیاں لگ گئی تھوڑی سی دوسری لیہ ٹھیک تھی بہتر تھی اس ٹائم لیکن یہ کبوتر گھر کی جانے باپس کینچ ہے کینچ لگائی ہے تو یہ والا کھوکا جو ہے یہ جام نادر کا ہے جام نادر سامنے بیٹھے ہیں یلو کپڑوں میں میرا کیمروان دکھائے گا یہ نادر کے کبوتر ہیں وہ سامنے بیٹھا ہے یلو کپڑوں میں نادر یہ اس کا ہے نادر یہ کبھی ابھی کبوتر اترنے لگے ہیں نادر والے دونوں سائٹوں سے خالی پربازی ہوئی کوئی ٹکرا نہیں ہوا اور شونکین حضرات سنگت جو ہے وہ بھی کافی آئی ہو بھی دونوں اتراب میں وہ سامنے جو یلو کپڑوں والا بیٹھا ہے داڑی سے یہ جام نادر ہے یہ اس کا کھوکا ہے اور جام نادر کے پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے ان کے چھت کی بنائی ہے ماشاء اللہ بہت ہی پیارے شونک رکھتے ہیں اور بہت ہی پیارے کبوتر ہیں ان کے رنگین کبوتروں کے سیٹا ہے ان کا وہاں پہ تقریباً چار سو کی قریب قریب کبوتر ہیں جن کے ہم نے ویڈیو بنای تھی جن میں سے تین سو اڑ رہے تھے اور باقی کچھ بچے والے تھے اسی طرح سے روٹل ملا کے چار سو کبوتر ان کے چھت والے ہیں چوبارے والے جو لمبی پٹی پر اڑاتی ہیں یہ ناظرین ابھی لاسٹ ہواوں کی جانب ہے یہ شونک اور ابھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ابھی ذکر زائر تین سفر دوسری سائٹ سامنے بلکل اور وہاں آگے پیچھے ہیں اب یہ کبوتر بلونیام آ رہے ہیں اور وہ پیچھے چڑھ کے آ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں جنہ درین ابھی یہ ہوا بھی نہیں لگے کبوتر پھر انہوں نے پیچھے حق لائیں کبوتروں کو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لاسٹ ہوایں ہیں آخری ہوایں ہیں اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوا رہا ہے انہوں نے بھی حق دیکھتے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی حق آ رہی ہے کبوتر وہ بھی نکل دے ہیں کھوکے والے کبوتروں کا شانگ ہم اپنے بھیورز کو دکھانے کے لیے آئے ہیں اور یہ دونوں آمنے سامنے ہیں ہو سکتا ہے کہ اب ٹکڑا ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ٹوٹ کے چلے گئے ہیں اور یہ اس طرح بھی گئے ہیں نہیں آرہا وہ دوسری سائٹ لے رہے ہیں پکڑ رہے ہیں گھروں والی سائٹ یہ بھی خالے گیا جی نہیں ٹکڑا ہوا اب دوسرے کھوکے کی شاید باری ہو یا لاسٹ ہوا ہے یا اس کے بعد لاسٹ ہوا ہوگی دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کیمرہ پر منیر احمد کر رہے ہیں آج مجھے جوائن کیا ہے منیر احمد نے منیر احمد جو ہے ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو کافی سپورٹ کرتے ہیں مجھے میرے چینل کو کیمرہ میننگ میں ایڈیٹنگ میں اور ابھی یہاں کے پیارے پیارے فیوز بھی دکھا رہے ہیں آپ کو دونوں اطراف میں جو شونکین حضرات بیٹھے ہیں میرے کیمرہ مین وہ بھی دکھائے گا آپ کو یہاں سے لے کے دوسری سائٹ پہ سارے شونکین بھائی بیٹھے ہیں جی اور سنگت ہے دونوں اطراف میں یہ ناظرین ابھی لاسٹ ہواوں میں اچھی نیچی پرواز میں جا رہے ہیں آخری ہواوں میں گھودتھ تھک بھی چکے ہیں گرمی کا ٹائم ہے کچھ گرمی کا پریشر بھی بڑھ گیا ہے اور یہ دونوں آمنے سامنے ہیں اور یہ پھر بچ گیا ہے اب لگیں گے امید بڑی ہے کہ اب خالی نہیں آئے گی ہوا پر پھر خالی ہو گئی یہ پیچھے جا رہے ہیں ناظر والے لگ گئے ہیں ناظر والے کبوتر وہیں پہ اور انہوں نے وہیں پہ کھینچ لے لیا ہے تو ان کے کبوتر ادھر چلے گئے ہیں کچھ کبوتر وہیں پہ رک گئے ہیں اور پیچھے سے وہ بھی انہوں نے بھی حاک مار دی ہے کبوتروں کو پیچھے سے حکل کریا ہے لیکن وہ وہیں سے مڑ گئے ہیں تو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لائیو شو کبوتروں کا پیجن لبرز کے لیے بہت ہی پیارا شونک ہے کبوتروں کا شونک ہے اور یہ ناظرین ان کے کبوتر اب دوسری سائٹ میں گئے ہیں یہ والی نلی لگی ہے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی وہ ٹوٹ کے آرہے ہیں ان کے کبوتر میرا کیمرو من پیچھے سے دکھایا آپ کو تو ان کے تقریباً آٹھ دس کبوتر تھے اور ابھی بھی کچھ کبوتر وہیں پہ ہیں ان کے جو نکل کے آرہے ہیں پیچھے سے بہت ہی نایاب شوک اور نایاب جو ہے نا کبوتروں کی ٹریننگ ہوتی ہے اس طرح کی ٹریننگ بہت ہی آسانی سے نہیں ہوتی یہ مشکل ہوتی ہے یہ ناظرین کے دیکھیں پھر اور پڑے ہیں پہلے جوڑے کھوکے کے آخری ہاؤں کی جانب چل پڑے ہیں آپ دیکھیں یہ کبوتر وہاں پہ پہنچیا دوسری سائٹ دیکھتے ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں اور یہ اس طرف چلے گئے اب کبوتر لگتے ہیں کہ گھتم گھتا ہوں گے اور نادر والے کبوتر پیچھے مڑ پڑے ہیں جی بہت پیارا شونک ابھی مکس ہو گئے ہیں کبوتر گھچا مگچا ہو گئے ہیں دونوں سائٹیں جو ہے نا مکس ہو گیا اور انہوں نے وہیں پہ کھینچ لے لی ہے بہت ہی نایاب شونک بہت پیارا شونک یہ دیکھیں یہ نادر کے کبوتر وہیں سے آئے ہیں قوم کے تو دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہیں پہ کھینچ لیا اور ان کے کبوتر وہاں پہ کچھ رکے ہیں تین سفر کا مقابلہ ہے اور اس سائٹ کا کبوتر وہاں پہ رکا ہے کوئی ابھی یہ آوازیں لگا رہے ہیں کیچ رہے ہیں وہ کبوتر وہاں سے نکل کے آ رہا ہے کبوتر ان کا دیکھیں ناظرین اس طرح ان کی ٹریننگ ہوتی ہے سمجھایا جاتا ہے کبوتروں کو کتنی دور تھیا لگے آٹھ اکڑ کی پٹی تھی جیسے مالک کی آواز سنی ہے وہاں سے نکل کے آئے ہیں یہ کبوتر بھی بہت ہی پیارے ہیں خوبصورت ہیں ہر طرح آنکھیں ہیں پٹیلے ہیں چنگلے ہیں ہر حساب سے کبوتر ہیں نایاب شونک ہے تو میرے خیال میں اینڈ ہو گیا ہے پہلی کوکے کا تو تین صفر سے یہ سائٹ ون کر گئی ہے نادر والی تو میرے خیال میں ابھی آپ کو دکھائے گا ایک منٹ کے بعد دونوں نیوک ہو کے کھل جائیں گے زین بھٹی کا اور اس سائٹ سے جام فیاس کا اور یہ سائٹ تین صفر سے ون ہوئی ہے آج کل نادر نے دو پکڑے تھے آج تین پکڑے ہیں تو میرا کامرہ من ابھی آپ کو دکھا رہا ہے تین صفر کے برتری ہے جام نادر کو اور آج کارے کا لاسٹ دے ہے دو دن کا کارہ تھا کل یہ سائٹ سات سے آگے تھی آج سات اور تین دس ہو گئی ابھی تک تو واضح برتری ہے اس سائٹ میں جام نادر والی سائٹ کی یہ نادرین اس ٹائم میں پہلے کھوکے کا ریزلٹ کل کا اور آج کا بتا رہا ہوں آپ کو کل اور آج میں نادر نے پانچ کبوتر پکڑے ہیں اور ریاض بھوار جو ہیں اس نے ایک کبوتر پکڑا ہے ایک چار سے ابھی جو میرے پاس تازہ فریش ریزلٹ ہے وہ بتا رہا ہوں ایک چار سے نادر نے ون کر رہا ہے دو دن کا کارہ تھا ابھی جام فیاس والی سائٹ جو ہے جام فیاس کا کھوکا ہے جام فیاس والا کھوکا کھولے گا اور دوسری سائٹ سے زین بھٹی ہے غالبا تو اس کا کھوکا کھولے گا کل جام فیاس کے کھوکے نے پانچ کبوتر پکڑے تھے اور دوسری سائٹ نے کوئی بھی نہیں پکڑا تھا تو ابھی جو ہے دوسری چوٹ شروع ہوگی کچھ دیر میں کھوکے کھولیں گے اور میرا کیمرمن آپ کو دکھائے گا کجل اور کجل کے ساتھ جانا پپو چاوان ہے پپو چاوان آج نظر نہیں آ رہے گا کل تو ان کے ساتھ تھے بلکہ آ گئے ہیں آج انہوں نے ییلو کمیز پہنی ہوئی کل بلیک سوٹ میں تھے پپو چاوان صاحب موسیقی موسیقی